تو صدرات کی تصویریں آپ نے دیکھے کس طریقے سے راکیٹ حملہ ہوا ہے اس بیچ ایک اور بڑی خبر آ رہی اسرائیل حماس جنگ کو لے کر ایران پر اسرائیل کے ادھکاری کاروپ ہے ایران ہتھیار بھیجنے کی کوشش کر رہا ہے اور یہ کوشش سیریا کے ذریعے ہو رہی ہے سیریا کے ذریعے ہتھیار بھیجنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو بڑی خبر اسرائیل حماس جنگ کو لے کر آ رہی ہے ایران پر اسرائیل کی ادھکاری نے عاروپ لگایا ہے کہ ایران اس پورے جنگ کے بیچ ہتھیار بھیجنے کی کوشش کر رہا ہے اور سیریا کے ذریعے ہتھیار بھیجنے کی کوشش کی جا رہی ہے پہلے دن سے ہی ایران پر اسرائیل نے عاروپ لگایا تھا اور ایک بار پھر سے یہ عاروپ سامنے آئے ہیں اور اس بیچ ایک اور بڑی قبر ہے ہوایی حملوں سے حماس پر پرچند پرہار کے ساتھ ساتھ اب فائنل وار کے لیے اسرائیلی ڈیفنس فورسز گازہ میں گراؤنڈ آپریشن کی تیاری میں ہے اس بیچ وار زون سے خبر آ رہی ہے کہ اسرائیلی سینہ کے پروکتہ نے بہت بڑا بیان دیا ہے بیان میں کہا گیا ہے کہ ہماس نے بندکوں کو گازہ کی سرنگوں میں چھکا کر رکھا ہو سکتا ہے تو فائنل ایسولٹ کی تیاری ہے لیکن اس بیچ وار زون سے بڑی خبر ہی آ رہی ہے اسرائیلی سینہ کے پروکتہ نے بڑا بیان دیا ہے انہوں نے کہا کہ جو بندک بنائے گئے ہیں اسرائیل کے ناغرک انہیں ہماس نے گازہ میں بنی سرنگوں میں چھپا کر رکھا ہو سکتا ہے یہ اندیشہ جتایا گیا ہے جس طریقے سے دیکھئے گازہ کی سرنگیں ہیں اس کے ذریعے ہماس نے اپنی طاقت دکھانے اور بتانے کی کوشش کی تھی اس کو لے کر اب بڑی خبر ہی آ رہی ہے کہ جو سینہ ہے اسرائیل کی ڈیفنس فورسز ہیں انہوں نے گراؤنڈ آپریشن کی تیاری تو کیے لیکن خبر ہی آ رہی ہے کہ جو پروکتہ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ان سرنگوں میں اسرائیلی ناغرک بندک بنے ہو سکتے ہیں تو دیکھیں یہ تصویر ہے کہ اسرائیل سینہ کہہ رہی ہے کہ چنوتیاں ہیں کیونکہ ان بندکوں کو سرنگوں میں رکھا جا سکتا ہے لیکن اسرائیل کی جنگ جو ہے چیلنج ہماس کی سرنگ ہی ہے یہ بات ہر کوئی پہلے دن سے کہہ رہا ہے تو کیا کیا چنوتیاں ہیں وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں دیکھیں اسرائیل کی جنگ ہے جو ہماس کے سامنے چیلنج کی باتیں سامنے آ رہی ہے درسل گازہ میں پانچ سو کلومیٹر نیچے تک جال ان سرنگوں کا پھیلا ہوا یہ پہلے چنوتی ان کو ٹریک کیسے کیا جائے سرنگ کے جال میں سینکوں کے بھٹکنے کا ڈر ہے اگر ان سرنگوں تک پہنچ بھی گئے تو چنوتی یہ ہے کہ سرنگ کہاں سے شروع ہوتی کہاں ختم ہوتی ہے راستہ کہاں کہاں جاتا ہے اس کی جانکاری اسرائیلی سینکوں کو نہیں ہے تیسری چنوتی یہ ہے کہ ہماس کے بارودی جال میں فس جانے کا ڈر بھی ہے کیونکہ ان سرنگوں میں کہاں پر کیا ہے یہ جانکاری نہیں ابھی تو سرنگ کا ہی ٹھیک سے نہیں پتا اس میں اگر داخل بھی ہو گئے تو کہیں بارودی جال میں نہ فس جائیں یہ ایک بڑی چیز ہے یہ تمام دکتیں اس کے علاوہ ان سرنگوں کو میٹرو کہتی اسرائیلی سینہ میٹرو کے نام سے بلاتی ہے اور زیادہ تر ایک میٹر چوڑی ہیں اور دھائی میٹر اوچی ہیں یہ سرنگوں کی جو لمبائی اور چوڑائی ہم ان کی ناب بتا رہے ہیں اس کے علاوہ زمین سے تیس میٹر نیچے تک یہ سرنگیں موجود ہیں اور یہی ہماس کی طاقت بتائی جا رہی ہیں دو ہزار سات کے بعد تیرہ سو سرنگیں بنائی ہماس نے اور ایک دشملہ دو پانچ بلین ڈالر کی لاغت لگی اس کے پیشے جانکاری نکل کر سامنے آئے ہزباللہ نے ہماس کی مدد ان سرنگوں کو بنانے میں کی جو سرنگیں ہماس کی ایک بڑی طاقت اس وقت بن رہی ہیں اور ہماس کی ٹیرر ٹنل میں کہاں کہاں انٹری پوائنٹ ہے اس کو لے کر بھی کیا چیزیں سامنے آ رہے ہیں یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں اسکول یہاں سے انٹری پوائنٹ ہے جہاں پر کوئی شک نہ کرے مسجد یہاں سے انٹری پوائنٹ ہے اسپتالوں سے انٹری پوائنٹ ہے تو یہ ہم بات کر رہے ہیں گازہ کی ان سرنگوں کے بارے میں جن کو لے کر ابھی تورن تھوڑی دیر پہلے بیان آیا ہے زرائی صنعہ کے پروکتہ کا جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر بندکوں کو چھپایا گیا ہو سکتا ہے جیسے ہی گھڑی کا کاٹا دوپہر ڈھائی پہ آئے بپیدہ جی کا دل ساس بہو سازش کے لیے مچل جائے اور یہ ہے ان کی بہو پورے دن آفیس کی ٹینشن ہو جائے گون جب یہ کریں اپنا فیوریٹ شو فری ٹائم پہ آئے ان کی طرح آپ بھی دیکھیں اپنا فیوریٹ شو اپنے ٹائم پر اور ڈاؤنلوڈ کیجئے ابی پی لائیو ایپ اپنے سمارٹ ٹی وی پر ابی پی نیوز آپ کو رکھے آگے